بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت 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 خیریت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج حزنفر اور آپ دیکھ رہے ہیں سستا کی چندید عروج مدیہ اللہ پاک برکت دے ہم سب کے کھانوں میں جان میں مال میں آمین آج لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان رمضان سہری سپیشل باجرے کی روٹی آپ سب کھائیں اور آپ کے جدے بھی میدے کی تکالیف ہے انشاءاللہ وہ اس سے دور ہو جائیں گی کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی روزہ رکھنے میں آج باجرے کی روٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے لاہور کے روٹی ریسٹورنٹ میں کھانا تو ضرور کھائیا ہوگا اور وہاں کی روٹی بہت سپیشل ہے اس کا نام ہی روٹی ریسٹورنٹ ہے تو وہاں مختلف قسم کی روٹیاں بنایا جاتی ہیں وہاں کی روٹی باجرے کی روٹی بھی بہت فیمس ہے مکی کی روٹی کے علاوہ باجرے کی روٹی بھی وہاں دنیا بہت شوک و ذوک سے کھانے آتی ہے آپ کو سیم اسی طریقے سے ہم بنانا سکھائیں گے کہ وہ لوگ کیسے بناتے ہیں باجرے کی روٹی طویب میں بنانا سکھاؤں گی نیکس انشاءاللہ آپ کو گھر میں تندوری روٹی کیسے بناتے ہیں وہ بھی سکھاؤں گی تو سب سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آٹا لوں گی باجرے کا آٹا یہ اس کو بہت اچھے سے پیسا ہوا ہے اور میک شور ہونا چاہئے کہ باجرے کا آٹا بلکل باریک پیسا ہوا ہو یہ میں نے تین کپ شامل کیا ہے اس میں ون فورت کپ میں گہوں کا آٹا شامل کروں گی آم گندم کا جو آٹا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جو کھایا جاتا ہے وہ ایک کپ آپ نے شامل کرنا ہے یعنی اس کی مقدار اتنی رکھنی ہے کہ تین کپ اگر آپ نے باجرے کا آٹا لیا تو ایک کپ آپ نے دوسرا گھےوں کا آٹا شامل کرنا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے پہلے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے بعض لوگ اس کو نارمل پانی سے گونتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا ایک بہت اہم اور بہت زبردستہ ٹرک بتاتی ہوں کہ باجرے کے آٹا جب گوندے تو پانی کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں یہ میں نے پانی کو نیم گرم کر لیا تو اس سے آٹا گون رہی ہو اس سے آٹا جو گوندیں گے بہت اس کی نرم اور ملائم ڈو بنے گی بلکل بھی روٹی ٹوٹے گی نہیں اور بہت پتلی پتلی روٹیاں بنیں گی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں ہم روٹی کھانے جاتے ہیں تو وہ بہت پتلی اور مزیدار بنتی ہے لیکن گھر میں بنائے تو وہ اتنی اچھی نہیں بنتی ہے تو آپ یہ شکایت بلکل دور ہونے والی ہے آپ ایسے روٹی بنائیں گے تو آپ کو خود یقین نہیں ہے کہ یہ آپ ہی ہاتھوں سے بنی گیا عام پیڑا جیسے لیتے ہیں میں نے ویسے ہی پیڑا لے لیا ہے پہلے آٹے کو گوند دس منٹ کے لیے رکھا تھا دس منٹ کے بعد دوبارہ اس کو میں نے گوندیا اور اس کے بعد آٹے کا پیڑا بنا لیا ہے اور بلکل ویسے ہی پیڑا بنا رہی ہوں جیسے آم روٹی کا پیڑا بنایا جاتا ہے ساتھی میں اسے بیلنے پر چکلے پر رکھ رہی ہوں اور بیلنے سے ہی اس کو میں بیلنوں گی بہت لوگ کہتے ہیں کہ روٹی بیلنے سے باجرے کی روٹی بیلی نہیں جاتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس طریقے سے اٹھا گوندیں گے ہلکے نیم گرم پانی سے تو روٹی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اس میں لچک ہوگی اور وہ آم سے بیلی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی بلکل آم روٹی کی طرح میں نے بیلی ہے اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے ایسے ہی چھینڈ کے طوے پہ ڈالوں گی اور یہ بہت زبردستی روٹی بندی ہے پانی کو نیم گرم کرنے سے آپ پانی نیم گرم یوز کریں تو روٹی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی سہری میں آپ اس کو بنا کے کھائیں اپنے بڑوں کو کلائیں جن کو میدیگی تکہ لیف کا اکثر مسئلہ رہتا ہے تو رمضان میں انہوں نے روزے بھی رکھنے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت فائدے مند ہے آپ خود بھی کھائیں آپ کو بہت مزیدار یہ روٹی لگے گی اور یہ ساتھی میں نے اس پہ دیسی کی شامل کیا ہے رمضان میں اگر دیسی کی روٹی پہ لگاؤ باجے کی تو اپنے ہی مزا ہے لیکن اگر دیسی کی نہیں ہے تو آپ دوسرا کی بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس پہ دیسی کی لگایا اور اس کو اچھے سے میں پکا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گولڈن ہو گئی ہے بہت مزیدار سا پراتھا بنایا ہے یہ پتلا سا ہے بلکل پتلی سی روٹی ہے بلکل بھی بھاری پنی ہوگا اور روزہ بہت آسانی سے آپ کا گزر جائے گا اور ساتھ ہی میں اس کو ڈی شاؤٹ کرلوں گی آپ لازمی ایسے روٹی بنائیے گا اپنی فیملی کو کھلائیے گا خود بھی کھائیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی نئی اور منفرد اور بہت آسان سی ریسپی کے ساتھ جزا کرلہ